وزیر آزم اور وزیر خارجہ کا اظہار ہمدردی کے لیے ترکیہ جانے کا فیصلہ وزیر آزم اور وزیر خارجہ کے دورے کا مقصد مسیبت کی گھڑی میں اظہار ہمدردی کرنا ہے اس دورے کے دوران وزیر آزم شہباز شریف ترک صدر، تیب، اردوان سے بھی ملاقات کریں گے اے پی سی میں کسی جماعت کے شامل نہ ہونے سے معاملہ رک نہیں سکتا رانہ سناللہ اے پی سی میں تمام جماعتوں کی شرکت کے لیے دو دن بڑھائی ہیں یہ قومی معاملہ ہے اس پر تمام جماعتوں کو مل کر حل نکالنا ہوگا خواجہ سعاد رفیق کا کہنا ہے کہ الیکشن ایک ہی بار ہونے چاہیی بار بار الیکشن سے انتشار ہوگا انہوں نے کہا کہ اسمبلیوں کو مدت سے پہلے بغیر وجہ تحلیل کیا گیا آئین نے قائد ایوان کو اسمبلی توڑنے کا اختیار دیا ہے عمران خان تو اسمبلی نہیں توڑ سکتا آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ہدایت پر پاک فوج کے دو دستے ترکیاں روانہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ امدادی دستے چھے فروری کی رات پاک فضائیہ کے خصوصی تیارے سے روانہ ہوئے امدادی سامان میں خیمے کمبل اور دیگر امدادی اشیاء بھی شامل آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاک فوج کی میڈیکل ٹیم تیس بستروں کا موبائل اسپتال قائم کرے گی توشہ خانہ کیس امران خان پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوٹس اسلام آباد کے جج زفر اقبال امران خان کے خلاف کیس کی سماعت کر رہے ہیں جس سلسلے میں چیئرمین پی ٹی آئی کے چاروں وقلہ نے اپنا وقالت نامہ عدالت میں جمع کر آیا